بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو محسن داور اور ساتھی میران شاہ کے علاقے بویا میں موجود ہیں محسن داور اور ساتھیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ اور ان کی جانب سے فائرنگ بھی کی گئی محسن داور اور ساتھی ان کے جو ساتھی ہیں میران شاہ کے علاقے بویا میں وہ موجود ہیں محسن داور اور ساتھیوں کا چیک پوسٹ پر حملہ اور فائرنگ چیک پوسٹ پر جہاں سیکیورٹی اہلکار موجود ہوتے ہیں اس پر حملہ کیا گیا فائرنگ کی گئی محسن داور جو کہ پہلی مرتبہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے وہ قومی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں پریگیڈیا حارس نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے بات کریں گے حارس نواز صاحب محسن داور کی مسلحہ پاس ریاست کے خلاف حرزہ سرائی کا سلسلہ جاری ہے محسن داور میران شاہ کے علاقے بویا میں اپنے ساتھیوں سمیت موجود رہے اور چیک پوسٹ پہ اب انہوں نے حملہ کیا ہے فائرنگ بھی کی ہے ساتھیوں کے ساتھ فائر کھول دیئے چیک پوسٹ پر کیا کریں گے ایٹھنگ ان کو تو امیجرکٹی ارسٹ کرنا چاہیے اور یہ بہت دیرے ساتھ بھی جو ہی بزار کہ ہمیں کھوڑی نرمی دکھائی ہے کہ شاید یہ سمجھ جائیں گے لیکن جتنے ہم نرمی دکھا رہے ہیں یہ اتنے ہی میرے ساتھ میں اس کو بڑا لائٹی لے رہے ہیں اور جس ٹھیکے سے ہماری چیک پوسٹ پہ حملہ کیا ہے اور وہاں پر فائرنگ کیے اور جفنی بھی کیے ہیں تو میرے خیل میں اس کے اوپر پر امیجرکٹی ایکسن کرنا چاہیے اس کو بھی پورسٹ کو ہماری آدمی وہاں پر پہلے سے موجود ہے ان کو ریش کرنا چاہیے کارڈن اف کر لینا چاہیے تک یہ پھاک بھی نہ سکیں اور اس کے پر ان کے خلاف بلکل جو ہے وہ پاکستان آرمی ایک کے پر قدمہ چلانا چاہیے جو اس نے بخاوت کیا تھی ہے اور ٹکٹ ایک کو فکران دیا وہ بھی نظر آ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو امیجرکٹی الیکشن کرمیشن میں ان کے خلاف اپیل جانی چاہیے ان کو ڈی سیٹ کر جانا چاہیے تاکہ یہ پر لپلکلی ایسانٹیٹیز دینا رہیں پاکستان میں رہتے ہیں پاکستانی زفورٹ لیکن اس کے سمی نہیں رہے ہیں اور پاکستان میں خلاف کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم کے خلاف اوورال ایکشن کرنا چاہیے یہ ملک میں انتشار کرانے کے لیے بہاوت کرنے کے لیے لوگوں کو سارے ہمارے پشتون بھائیوں کو بچوں کو اس لیے ان سب کے خلاف کہے وہ منظور پشتین ہو محسن داور ہو یا ان کے اور جس نے خاتلی ہیں سب کو پکڑ کے بند کیا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کی ضرورت نہ ہو کہ اپنے ملک کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں